بسم اللہ الرحمن الرحیم سوگات عمل کڑے عمل کڑے میں ہماری یہ تازہ تازہ پالک تھی میں نے کہا اپنی پالک کی توڑلے کیوں کہ عمل کڑے میں یہ پالک لازمی ڈلے گی اگر آپ پالک نہیں ڈالیں گے خالی بیسن کے بنائیں گے وہ بلکل سکت ہو جائیں گے کھانے میں بلکل بھی لازیز نہیں ہوں گے اگر آپ پالک کے بناؤ گے تو یہ سوفٹ سوفٹ بنیں گے اور اچھے سا نرم نرم بنیں گے چلے چلتے ہم اپنی ریسپی کی جانے عمل کڑے بنانے کے لیے یہ سب مسالے اس میں میں نے ڈالنے ہیں نمک ہے میرچے ہیں پیسہ و دھنیا ہے گرہ مسالہ ہے حلدی ہے ایک کلو بیسن ہے پہلے ہم رکھیں گے پتیلی چولے پر یہ دیکھیں پانی ہے ہم پانی بوائل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک کو واش اچھے طرح سے پیاز وغیرہ بھی ہم واش کر لیں کیونکہ ہمیں پیاز کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی پالک کو ہم باریک باریک کاٹ لیں گے اور اسی میں ہم پیاز وغیرہ سب کچھ اپنا اسی کے اندر مکس کریں گے آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ آپ نے یہ سارے مسالے پالک کے اندر ہی کاٹنے ہیں صرف ٹیمارڈر کے سیوا اس میں ڈالیں گے بیسن کیونکہ پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے کافی اچھے سے آپ نے پہلے ایس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑے کی تو ہم نے اسے پہلے مکس کر لیں ہم اس میں نہیں ہیں ہلدی اس میں ہم اس میں ڈالیں گے پسا ہوگا دھنیا ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہاسپے زائے کا میرچے ڈالیں گے ہم اس میں ہاسپے زائے کا بلکہ سارے ڈالیں گے کیونکہ ایک کلو وہ ہے بیسن اور اس میں ادرک لسم کا پیسٹ بسم اللہ اور ابھی ہم اچھے سے انہیں مکس کر لیں گے یہ سب چیزوں کو اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ رخمانے کے ہی میں اب اچھے طرح سے گن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایسے پتلا نہیں کرنا الہمدللہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا ہے جیسے پکڑوں کا مسالہ یہ پکڑوں کا نہیں اور یہ ہمارا پانی بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن کے عمل کرے پانی ہاتھ پر لگائیں گے یہاں پر ہم اور ہم اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم گول گول بنا کر ڈالیں گے بسم اللہ آپ بھی بنایے گا اپنی فیملی کو بھی کھلائے گا فیملی کے ساتھ شیئر بھی کھے گا کیونکہ یہ سردیوں کے سوگات ہے اگر آپ نے سردیوں میں یہ نہیں کھایا تو کچھ بھی نہیں کھایا آپ اسے ایکسٹرہ بنا کر بھی جیسے آپ کوفتے فریج کرتے ہیں آپ اسے ایکسٹرہ بنا کر بھی فریج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی والی ریسپی ہے جیسے یہ بنا کر آپ فریج کریں گے آپ کو اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آج میں بنا رہی ہوں عمل کرے ہمارے پنجابیوں کی نئی رسپی جو ہمارے سردیوں میں بنائی جاتی ہے اچھا آگ میں یہ بتا دوں آپ کو یہاں پر کہ آگ آپ نے تیزی رکھنی ہلکی نہیں رکھنی تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے یہ دیکھیں گول گول عمل کرے تیار ہیں ہم پانچ منٹ اور رکھیں گے اور اسے باہر نکالیں گے پیسے گھڑا گھڑا مسالہ بنا کر بیسن کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلک والے پکوڑوں کا مسالہ گھڑا گھڑا ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی کتنا ہو بوائل ہو چکا ہے ہمارا اور ہمارے یہ گول والے عمل کرے بھی تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کریں گے انہیں ڈش میں اور انہیں تھنڈا کر کر ان کی کٹنگ بھی کریں گے ہمارے باہر آ چکے ہیں جب تک یہ تھنڈے ہوتے ہیں ہم اپنے پیاس باریک باریک کاٹ لیتے ہیں پیاس بھرون کرنے کے لیے رکھیں گے یہ تھنڈے ہو جائیں گے اور ہاتھ کے ہاتھ ہم مسالے کے اندر یہ ڈالتے رہیں گے اچھا سا مسالہ بھون کریں گے تو ہم اس میں آئل ڈالنے پیاس بھرون کر لیں اس کے بعد ہم کریں گے کٹنگ انہیں ہمیں باریک باریک کاٹ لیے ہیں الحمدلیلہ اسی کے اندر ہم دو سے تین گرین چیلی کاٹیں گے ہم اس میں ڈالیں گے لکھوں میں اپرکھا ایک کمکک کے زیادہ نہیں کیکہ ہم نے بیٹھے میں بھی ایک کیا ہے ہمیں بھوڑا کا ہلا لیں گے لینے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چیلیلہ اس میں ڈالیں گے دو چیلیلے کے مارڈل جلدی سے مکس ہو جاتے ہیں خلدی پوڑر خوٹیوی ملکے زیادہ نہیں اپنے مطابق تیسرا ود میاں گھرم مسالہ اور حسبے زائے کا نمک کیونکہ نمک ہمارا عمل کڑوں میں بھی ہے جتنے در میں ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہم اس کو کھڑ لیں گے پیساوہ گرہ مسالہ ہم نے دم کے لئے رکھا ہوا پیساوہ گرہ مسالہ دھنیا اور کسوری میتھی آدھے ہم نے فریز کر دیں گے اور آدھے ہم بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پالک میں نے ڈالی کتنے آرام سے کٹ رہے ہیں بغیر پالکیں بنا ہو گئے آپ بہت مشکل ہو جائیں گے کٹنے بھی اور کھانے میں بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوئے گا کٹنے بھی کوئی ذائقہ کٹنے بھی کوئی ذائقہ کٹنے بھی کوئی ذائقہ کٹنے بھی کوئی ذائقہ دیکھیں گے کٹنے بھی کٹنے بھی کٹنے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے بچوں کو اس کی گریبی بہت زیادہ پسند ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ ریسپی ضرور آزر ٹرائی کرنی اپنی فیملی کے ساتھ شیر بھی کرنی کیونکہ یہ ریسپی اگر آپ کھائیں گے بنائیں گے تو آپ کو بہت لذیذ بنیں گے اور آپ بار بار یہ ریسپی بنائیں گے اللہ ہم دلالہ گریبی ہماری بن گئے اور گریبی ہماری بہت زیادہ ماشاء اللہ سے گاڑی گاڑی بن گئے یہ دیکھیں پتلی گریبی نہیں ہے بلکل بھی ہم اس میں ڈالیں گے بھی دنیا دنیا پوڑ کر ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں میرچے زیادہ نہیں بھوڑا سا جسا ہوا گرم مسالہ کشبو کے لیے کسوری میتھی ہم مصر مصر کے ڈالیں گے تاکہ اچھی سی مکس ہو جائے یہ کسوری میتھی لازمی آپ ڈالنا اس میں کیونکہ اگر یہ نہیں ڈالو گئے کھالی دھنیے کی خوشبو اچھی نہیں لگے گی کسوری میتھی کی بھی ساتھ میں خوشبو آئے تو وہ بہت لذیذ بہت ہی امدہ لگے گی اور ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں اس کے 5 منٹ کے لیے ہم صرف اسے دھم دیں گے اس کے بعد میں آپ کو ڈی شاپ کر کے دکھاؤں گے بسم اللہ الرحمن رسپی بناتا ہوئے مگری بھوگ چکی ہے سورج کے سائے پوری طرح سے ڈھل چکے ہیں اور مجھے یہاں شام ہو چکی بچوں کو ابھی لگ رہی ہے بھوگ جلدی سے رسپی بنا کر اندر جاؤں جواد کیا بھوگ لگی ہے نا دیکھا یہ سارا دن گین بھلا کے لکے ابھی آ رہا ہے بھوگ لگی ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشبو بہت نکسی اور بہت عزیز آ رہی ہے ہم اسے کریں گے ڈی شاپ آپ کو دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہماری اندر جاؤں تیار ہو چکی ہے اب ہم کریں گے ڈی شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہماری ہنڈیا کا فائنلی لک زبردست بہت لذیذ اور امدہ دیکھیں کتنا خوبصورت لک آیا اور کتنا مزہ ہے ابھی ہم جائیں گے جلدی سے بھوگ لگ گئے اندر جائیں گے تو ملیں گے کسی اچھے سی ریسپی نئی دن کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھے گا یاد نیک تمنہ نیک دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے گا رابیہ احمد بلوگ پہ اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان